بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جو ہلکے ہمارے کے مسائل ہیں ان کے بارے میں تو میں نے کہا کہ جس بنیاد پہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں کارکردگی کی بنیاد ہوتی ہے تو میں بتا دوں کہ جو عرصہ ہم بے شک کچھ نہیں بھی تھے پھر بھی ہم نے آپ کے لئے کیا کیا کعاوش کی ہے تو پہلے سب سے پہلے انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں روڈ نیٹورک میں سب سے پہلے تو بنیادی ہی ہمارا حق تھا جو پسرور گجرا والا روڈ ہے اس کو اللہ کے فضل سے ہم نے کمپلیٹ کروایا دوسرا نندیپور سے جو سیالکوٹ بائی پاس والا روڈ ہے اللہ کے فضل سے وہ کمپلیٹ کروایا نڈالہ سندوہ مچی کے روڈ کمپلیٹ کروایا فیروز والا جنیالہ روڈ کا شروع کروایا ہم نے تلونڈی موسیٰ خان تھا جو بٹی بنگو روڈ ہے وہ اللہ کا فضل سے کمپلیٹ کروایا دوسری طرف اگر ہم گیس کی بات کر لے تو سب سے بڑا پروجیکٹ جو اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے الحمدللہ الحمدللہ فیروز والا کے اندر ہم نے ایک ایس ایم ایس جو گیس کا جیسے بجلی گر ہوتا ہے اس طرح ہی گیس سٹورنگ یونٹ ہے وہ ہم نے نندیپور والی پائیپلائن پر کروا کے ادھر سے گیس کی سپلائے جو گوانڈو تک کے ملکہ دیات ہے ان کو سپلائی ساری کروای اگر ہم بجلی کی بات کرے تو وہی فرسودہ نظام انیس سو اسی پچاسی وارہ سارہ چل رہا تھا اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے دو فیڈرز کی ہم نے میڈ سپیننگ اور ریکنڈکٹنگ کروای اس کے علاوہ جو چھبیس ٹرانسفارمر ہے مختلف دیات کے اللہ کے فضل سے وہ کمپلیٹ کرواے جو تاروں کے گچھے ہوتے ہیں ان کی جگہ ہم نے جس ممکن حد تک ہو سکا ہر دیات میں وہ فورک اور کیبلز انسٹال کروائیں اس کے علاوہ اگر ہم ہیلتھ کی بات کرے تو جتنے بی ایچیوز ہیں اس میں جو عدویات کی اور ڈاکٹرز کی فرامی ہیں وہ یقینی بنانے کے لیے میں سارا ہر ٹائم میں اس کے لیے ہفٹ الحمدللہ کرتا رہا ہوں اگر ہم بیلڈنگز ان کی بات کرے تو اس کے لیے بجٹ الوکیشن کے لیے جو میں کر سکتا تھا میں وہ بھی کرتا رہا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے سکول نیٹورک کی جو تعلیم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے لیے ہم نے سکولوں کی بیلڈنگز کی اپگریڈیشن اور جو پرائمری ٹو میڈل اور میڈل ٹو ہائی سکول اپگریڈیشن ہے وہ بھی کروائیں ہیں اس میں دوگورجی باغہ ایک گاؤں ہے اس کے لیے ہائی سکول کا کروائیہ تلونڈی والے سکول کی بیلڈنگ کروائی جو سکول کے اندر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور جو وارٹر کولرز ہیں اس کا اللہ کے فضل سے ہم نے کیا تو یہ اس کے علاوہ کوئی لوکل گورنمنٹ کی بات ہو کوئی صفائی کی کوئی تو جاوزات کی کوئی میسیج میرے تک کسی بھی طریقے آیا تو میں نے اللہ کے فضل سے امانداری سے آپ کی حدمت کرنے کی کوشش کیا ہے یہ حدمت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا اب آپ پہ ہے کہ آپ نے مجھ سے اور عمران خان سے محبت آٹھ فروری کو پیالے کے نشان پہ مور لگا کر ثابت کرنا کہ آپ ایک محبے وطن پاکستانی اور گجرہ والا کی ترقی میں آپ اپنا کردار سے رفیسی طرح ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ